یہ سب بھی لوگ تیار ہیں Thank you so much تو دوستو آج کی اس ٹریننگ میں سب سے پہلے آپ سبی کا بہت بہت سواگت ہے اور آج کی اس ٹریننگ میں میں ہمجی نصیب اختر گیلوے بزنس میں اور آپ کے اس شیشن میں سواگت کرتے ہوئے آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ آپ کو اس ٹریننگ میں کیا کیا آج ہم بتانے والے تو دوستو سب سے پہلے آپ کو سمجھنا ضروری ہے کہ اس ٹریننگ کا نام ہے Magic of Super Distributor یعنی کہ نام ہی آپ نے سنا اور پتا چل چکا ہے کہ اس ٹریننگ میں آپ کو سمجھ میں آنے والا ہے کہ اگر آپ Super Distributor بنتے ہیں اور Super Distributor بناتے ہیں تو آپ کو اس کا فائدہ کیا ملنے والا ہے کیا برینیفٹ ملنے والا ہے تو کیا آپ سبھی لوگ جانے کے لئے ہیں تیار Thank you so much تو دوستو Magic of Super Distributor کی آپ کو سب سے پہلے ہم بتاتے ہیں اگر آپ اس کے فائدے جاننا چاہ رہے ہیں تو آپ کو اس کی تریننگ لگاتارcam کرنی چاہیے کیونکہ جس چیز کی آپ جانگاری لگاتار لیتے ہیں اگر آپ اگر آپ کو بار بار سیکھتے ہیں سمجھتے ہیں جانتے ہیں تو آپ اس میں Expert بن جاتے ہیں کیا بن جاتے ہیں My Dear Friend Expert بن جاتے ہیں اگر آپ کسی چیز کو لگاتار سیکھیں گے تو آپ اس میں Expert بن جائیں گے Professional بن جائیں گے اور جب آپ Professional بن جائیں گے تو آپ اس میں دوستو جیت کو گلے لگا پڑائیں گے تو آپ میں سے کون کون ہے گل میں بزنس میں سپر ڈسٹیبوٹر لیول پر آپ سپر ڈسٹیبوٹر نہیں پروفیشنل سپر ڈسٹیبوٹر بننا چاہتے ہیں اور اس کے سارے فائدے لینا چاہ رہے ہیں کون وہ تیار ہے چلیں دوستو اگر آپ تیار ہیں thank you so much thank you اگر آپ تیار ہیں تو آپ کو کیا کرنا ہے my dear friend سب سے پہلے آپ کو کرنا ہے ٹھیک 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 ٹھ ہی سب سے پہلے بتایا اگر وقت نکل گیا تو پھر سوپر ڈسٹی موٹر کے فائدے جان کر بھی آپ اس کا فائدہ نہیں لے پائیں گے اسی لیے وقت گزرنے سے پہلے اگر وقت کا احساس ہو جائے تو آپ گیل بزنس میں سوپر ڈسٹی موٹر لیول پر سارے فائدے کو لینے کے لیے آپ تیار ہیں اور اگر آپ وقت نکال چکے ہیں یعنی کہ سوپر ڈسٹی موٹر بننے کا ٹائم نکل چکا ہے فائدہ لینے کا ٹائم نکل چکا ہے اور پھر اس کے بعد آپ کو سوپر ڈسٹی موٹر کے فائدے کے بارے میں پتہ چلا پھر اس کے بعد اگر آپ سوپر ڈسٹی موٹر بن بھی جاتے ہیں تو آپ کو اس کا فائدہ ملنے والا کیا بات ہے کیا سنائے دیرے ہیں سب کو تینک یو سو مچ تو دوستو آئیے اگلا کام کیا کرنا ہے کیونکہ سوپر ڈسٹی موٹر کولیفائی کرنے کے لیے آپ کو جیون میں دوستو ہر دن موقع موقع نہیں ملتا ہے ہمیںشہ موقع نہیں ملتا ہے جب آپ گل میں بزنس میں شروع کرتے ہیں تو آپ کو ایک بار سوپر ڈسٹی موٹر بنے کا موقع ملتا ہے اگر آپ نے اس موقع کو گوا دیا تو آپ آپ سوپر ڈسٹی بوٹر نہیں صرف آپ سیڈی کہلائیں گے کیا کہلائیں گے سیڈی سیڈی اور ہے سوپر ڈسٹی بوٹر اور ہے جیو دوستو اس کے لیے آپ کو سوپر ڈسٹی بوٹر کی بہت اچھی عنا آپ کو سپر ڈسٹی بوٹر کی سوٹ کرنی چاہیے سوپ الرڈی سٹی بوٹر کیا ہوتا ہے سوپر ڈسٹی بوٹر بنے کے فائدے کgeme کہا رہا سوپر ڈسٹی بوٹر بنے کے فائدے کیا ہے سوپر ڈسٹی بوٹر بنے کا ٹائم تیبل کیا ہے تو کیا آپ سبھی لوگ جاننا چاہتے ہیں جی تو دوستو اگر آپ سپر ڈسٹریبوٹر بن جاتے ہیں تو آپ کو ایک نہیں دو نہیں لگ بگ نائن پلس انکم ملنا شروع ہو جاتا ہے جب آپ اس کے سارے کرائیٹریہ پورا کرنا شروع کر دیتے ہیں تو کیا آپ تیار جانے کے لیے دوستو سپر ڈسٹریبوٹر بننے کے لیے آپ کو سیمپل کام کرنا ہے زیرو پلس ون منت میں کم سے کم آپ کو اپنے آئی ڈی پر اتنا کرنا ہے 300 یا 600 اگر آپ اپنے آئی ڈی پر 300 یا 600 زیرو پلس ون منت کے اندر یہ کام کر لیتے تو آپ کیا بن جاتے ہیں ڈسٹریبوٹر اور اگر آپ بن چکے سپر ڈسٹریبوٹر تو پھر آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ اپنے نیچے اپنے ڈاؤن لین میں اپنے ٹیم میں ہر لوگوں کو کونسا موقع دیں کیا بننے کا موقع دیں سپر ڈسٹریبوٹر کیوں کیونکہ آپ کا سپر ڈسٹریبوٹر بڑھنا جتنا ڈپورٹن ہے مائی ڈیر فرین آپ کے ٹیم میں ہر لوگوں کا بھی اتنا ہی زیادہ ڈپورٹن ہے سپر ڈسٹریبوٹر بڑھنا کیونکہ آپ بن گئے یہ ڈپورٹن نہیں ہے جن دن آپ کے ٹیم میں آپ کے جیسا لوگ بن جائیں گے ڈیر فرین آپ کو بتانے والا ہوں اگر آپ سپر ڈسٹریبوٹر بن جاتے ہیں اور سارے کریٹیریہ پورا کر لیتے ہیں تو آپ کو کیا کیا بینیفٹ کون کونسے انکم ملنا شروع ہو جائے آئیے جانتے ہیں نمبر ایک آپ کو دوستو ریٹیل پروفٹ کے علاوہ آپ کو سب سے پہلا ملے گا کالپ دوب котором صلراب سے بھی سپر ڈسٹریبوٹر ہونے کی وجہ سے آپ وہاں سے پیسہ کمانا شروع کر دیں گے پورا کریں آئیے ڈیلی کالپ سے بھی پیسہ کمانا شروع کر دیں گے ڈیلی بڑھنے کی بعد دیڈی کالپ فولی فائی کرتے ہیں کا سارہ تو آپ کو ایڈی کالپ کے پیاسے سمجھ ب рад ہیں میری دوست جی ہاں اس کے علاوہ ہے تو آپ کو اس کے ساتھ بھی پیسا کریں تو آپblock念 کا موکہ ملے تو آپ آپ دوستو اتنا نہیں کلب انکم سے بھی پیسہ کما سکتے ہیں اور آپ اگر سوپر ڈسٹیبوٹر ہیں اگر آپ سوپر ڈسٹیبوٹر ہیں تو آپ روائیلٹی سے بھی پیسہ کما سکتے ہیں تو آپ میں سے کون کون ہے جو ان سارے طریقے سے ان سارے راستے سے پیسہ کمانا چاہتے ہیں کون کو تیار ہے مطلب کوئی ایسا راستہ نہ ہو گیلوے بزنس میں بزنس کا کوئی ایسا طریقہ نہ ہو جس میں آپ کو پیسہ کمانے کا موقع نہ ملے جو چاہتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں تو آپ کو کیا کرنا ہے دوستو آپ کو بننا ہے سوپر اور آپ کو صرف بننا نہیں ہے آپ کو اپنے اپنے لوگوں کو بھی کیا بنانا ہے میرے ساتھ مل کر بولیے گا کیا بنانا ہے میں دیکھ رہا ہوں کون کون بول رہے میرے ساتھ کیونکہ دل کی بات دل سے نکلتی ہے تو دل تک پہنچتی ہے اس لئے دل سے بولیے گا کیا بنانا ہے اپنے ٹیم میں لوگوں کو آپ کی آواز دل سے نکل رہی ہے دوستو اگر آپ اپنے ٹیم میں بناتے ہیں اور آپ سوپر بنتے ہیں تو یہ سارے فائدے آپ کو ملنا شروع ہو جائے آئیے دوستو سوپر ڈشٹی بوٹر تھوڑا اس کو سمجھتے ایکسامپل سے شروعات میں آپ کا چیک پرفومنس بونس ہی بنتا ہے لیکن یہ بیس پر ملتا ہے مگر سوپر ڈشٹی بوٹر ہونے پر آپ کا چودہ پرتیشت پر جب آپ جاتے ہیں یعنی سیمپل سی بات اگر میں کروں ایڈی لیول پر جب آپ جاتے ہیں تو وہاں سے یہ سارے پیسے کمانے کے راستے کھل جاتے ہیں یعنی سوپر ڈشٹی بوٹر بننے کے بعد جب آپ ایڈی بن جاتے ہیں ملو آپ نے سوپر ڈشٹی بوٹر بنا اور سوپر ڈشٹی بوٹر بننے کے بعد آپ ایڈی لیول کو کولیفائی کر رہے ہیں تو آپ یہاں سے باقی سارے فائدے جو ابھی کچھ فائدے کی بات میں ابھی کر رہا تو وہاں سے ابھی سارے پیسے کمانا شروع کر جاتے ہیں لیکن دوستو سب سے اگر آپ کے نیچے ایڈی لیول پر 3500 پر بھی کرتا ہے اور آپ ایڈی ڈبلپمنٹ میں جاتے ہیں یعنی سی بات میں کروں ایڈی بننے کے لیے ایڈی کلپ کولیفائی کرنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا ایڈی کلپ کولیفائی کرنے کے لیے اگر آپ ایڈی لیول پر ہیں تو آپ کو ماتر 1800 پلپ پی بھی کرنا آپ ایڈی کلپ کولیفائی کر جائے گا لیکن سوپر ڈسٹیمپوٹر اگر نہیں ہے تو ایڈی کلپ کولیفائی کرتے ہوئے بھی آپ یہ پیسہ بات سمجھ میں آ رہی ہے چلی آگے بڑھتے ہیں دوستو اپنے خود ایڈی کلپ کولیفائی کرنا ہے اور اپنے نیچے سارے لوگوں کو یعنی اپنے نیچے لوگوں کو ایڈی کلپ کولیفائی کرانا ہے اور اس کے نیچے سے پندرہ ہزار پی بھی کرانا ہے اور آپ کو سائیڈ مینڈن کرنا ہے اور آپ کے سری کلپ کولیفائی کریں ہے یعنی کہ جب ایسی کلپ کولیفائی کریں گے تو آپ کو وہاں سے بھی سوپر ڈسٹیمپوٹر کا بینیفٹ ملنا شروع ہو جائے گا یعنی کہ دوستو آپ ایک ایڈی بنتے ہی وہاں سے آپ کو ملنا چلو ہوا ایڈی کلپ سے ایڈی کلپ 2 سے ایسیڈی کلپ سے یعنی کہ سوپر ڈسٹیمپوٹر بنے کے کہ فائلے آپ کو بڑا بڑا یہاں سے ملنا شروع ہو جائے گا یعنی کہ دوستو وہاں پر اینی کلب سے اگر آپ کا چیک دو ہزار کا بنتا سپر دیشنی موٹر کی وجہ سے وہ چیک اگر آپ کا دو ہزار پلس کا ہو جائے تو کیسا رہے گا اچھا ہوگا یا خراب ہوگا اچھا رہے گا یعنی کہ دوستو آپ اگر اینی کلب کوالیفائی کریں گے اور سپر ڈسٹیبوٹر نہیں رہیں گے تو آپ کا چیک بنے گا لیکن اتنا نہیں بنے گا جتنا سپر ڈسٹیبوٹر بننے کے بعد اینی کلب کوالیفائی کرنے کے بعد بنتا ہے دونوں میں بہت فرق ہے ابھی میں ایکزامپل سے سمجھاؤں گا آپ کو تب آپ کو میں اچھے سے سمجھا پاؤں گا اگر آپ دوستو سپر ڈسٹیبوٹر بن کر بھی کلب میں کسی بھی کلب میں جاتے ہیں تو آپ دو پرتیشت سے لے کر 35 پرتیشت تک پیسہ ایکشترہ کما سکتے ہیں اگر آپ سپر ڈسٹیبوٹر نہیں ہے تو آپ دو پرتیشت سے 35 پرتیشت پلس تک پیسہ ایکشترہ نہیں کما پائیں گے یعنی کہ آپ اگر ایکشترہ پیسہ کمانا چاہتے ہیں سیم ترنبر پہ سیم کام پہ سیم محنت پہ تو آپ کو کیا بننا ہے جی ہاں اور اگر آپ سیم ترنبر پہ سیم کام پہ سیم محنت پہ سیم ٹیم سائز پہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا چیک زیادہ ہے تو تو آپ کو ٹیم میں لوگوں کو کیا بنانا ہے تو کیا تیار ہے اپنے ٹیم میں لوگوں کو سپر ڈسٹیبوٹر بنانے کے لیے چلی دوستو اگر آپ سپر ڈسٹیبوٹر بنتے ہیں اور بناتے ہیں تو آپ کو دوستو پرفومنس کلپ کولیفائی کرنے کے لیے آپ کو کیا کیا کرنا ہوں نمبر ایک سب سے پہلا آپ کو سپر ڈسٹیبوٹر بنانا ہوں پرفومنس کلپ سے پیسہ آپ کیسے کمائیں گے نمبر ایک آپ کو کیا بننا ہے سپر ڈسٹیبوٹر نمبر تو آپ کو کیا کرنا ہے ای ڈی کولیفائی کرنا ہے نمبر تین آپ کو اپنا کم سے کم دو ہزار کی خریدداری اپنے آئی ڈی پر ڈسٹیبوٹر ضرور کرنی ہے جس کو آپ ڈسٹیب بھی کہتے ہیں یعنی دوستو تین کرائیڈ ایڈیا ہے جسے آپ ڈسٹیبوٹر بن نکھتے ہی ڈڈی کلپ کولیفائی کرتے ہی ڈسٹیبوٹر کرتے ہی ڈسٹیبوٹر کرتے ہی ڈسٹیبوٹر کرتے ہی آپ پرفومنس کلپ سے پیسہ کمانا شروع کریں گے جو ایک الگ انکم ہے ایکسٹر انکم ہے تو کیا آپ تیار ہیں سبھی لوگ اگر پرفومنس کلپ کولیفائی کریں گے تو اس سے کیا پیدا ہوگا کیا ملنے والا ہے جاننا چاہیں گے یعنی سیم چیک پہ آپ کو مطلب سیم پیوی پہ سیم ترنوبر پہ اچھے بڑھ جائے یعنی کہ ہر جگہ پر آپ کا بڑھ کر آئے گا دوستو اب میں بات کرتا ہوں آپ اپنے ترنوبر کو سیم رکھیں گے لیکن انسینٹیب آپ کا بڑھ کر آئے گا کہاں سے کتنا بر کر آئے گا میں بتاتا ہوں سپر دشٹریبوٹر سیم پرکتی بنیاد جائے گا یعنی چیک پڑھ جائے گا اگر آپ הג مطلب بی بڑھ جائے گا بڑھ ممل員 بنیاد باقی ملغہ بڑھ جائے گا اگر آپ فارس ٹیک ایڈی فارس ٹیک ایڈی مطلب زیرو پلس سری منتھ کے اندر آپ ایڈی بن چکے ہیں تو آپ آپ کو کتنا پرتیشن بڑھ جائے گا تین پرتیشن آپ کا چر بڑھ جائے گا اگر آپ آئی ڈی بن جاتے ہیں ٹھیک ہے تو وہاں سے تین پرتیشن بڑھ جائے گا اگر آپ چار ہزار کی خریداری اپنے آئی ڈی پر کرتے ہیں چار ہزار سے لے کر چھےáp نو سو ننانویں تک کی آپ اپنے آئی ڈی پر بھل کرتے ہیں تو دو پرتیشن بڑھ جائے گا یعنی کہ اپنے آئی ڈی پر آپ جس نہنا چار ہزار سے لے کر چھے god our کہesz نو سو ننانویں کی ملنگ کریں گے صرف RICH 크 ڈیس کریں گے آپ کا دو پرتیشن چک بڑھ جائے گا اگر آپ سات ہزار سے لے کر نوzen نو سو بست کی خریداری کریں گے تو چار松گی کر جائے گا مطلب ہے سنٹھی سینٹی اس لگا یا منابط ہے کہ کس کے چالے وال پلچیود ہے کہ م Pie پراہ پر اہمارu پر شاڑے پر دو پرتیوجی تیرا تین جنے پر جائے گا بس آپ کو کیا بننا ہے اور بنانا ہے سپر ڈسٹریبوٹر کے ساتھ ساتھ یہ سارا کولی پائٹر کیسا رہے گا دوستو اب آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے سر سپر ڈسٹریبوٹر بننے پر کیا مطلب کیسے فرق پڑ سکتا ہے مال لو اگزاپل کے لیے ایک جو باقی کمپنیاں ہیں جہاں پر سپر ڈسٹریبوٹر کا کوئی بینیفٹ نہیں ملتا ہے وہاں پر اس کا کوئی کمپوننٹ ہے ہی نہیں کسی بھی کمپنیاں میں نہیں ہے وہ صرف کس کمپنی میں اس کا نام ہے گیلوے چہاں پر آپ کو سپر ڈسٹریبوٹر کے ذریعے سے آپ کو بڑھا کر پیسے دیا جاتا ہے سیم تر نبر پر یعنی محنت اتنا ہی کروگے کسی اور کمپنی میں ایکش وائی جیٹ کمپنی میں تو وہاں پر آپ کا چیک اتنا ہی بڑے گا لیکن سیم تر نبر پر گیلوے بزنس میں آپ کو چیک وہاں سے پڑھ کر آئے گا ڈس ہزار پی وی کیا ہے اور آپ کا ایک لاکھ کا چیک بنا ایک سوائی جیٹ کمپنی میں ایک سوائی جیٹ کمپنی میں آپ کا دس ہزار پی بھی پر ایکزامپل کے لیے ایک لاکھ کا چیک بنا اگر آپ سپر ڈسٹریبوٹر ہیں اور سوپر ڈسٹریبوٹر کے ساتھ ساتھ آپ نے ایڈی کلب ایسی کلب وغیرہ یہ سب کولی فائی کیا ہے تو آپ کو یہ بات ہنڈر پرشنٹ بڑھوشاں کے ساتھ میں بول سکتا ہوں کہ سیم دس ہزار پی بی پر آپ کو یہاں پر ایک لاکھ پچیس ہزار تیس ہزار پیچیس ہزار اس سے پلس کا بھی چیک آ سکتا ہے یعنی کہ دوستو گیلوے وہ کمپنی ہے کہ سیم ٹر نبر پہ آپ کا چیک بڑھا کر دیتی ہے بس آپ کو چھوٹا سا کام کرنا ہے کیا جو میں نے کچھ دیر پہلے بتایا ہے کیا دوستو نیزک آف سوپر ڈسٹریبوٹر یعنی کہ سوپر ڈسٹریبوٹر بننے کا چادو آپ کو اگر جاننا ہے اس کی ڈریننگ ضرور لینی ہے تو سوپر ڈسٹریبوٹر بننے کے بعد آپ بھی یہ سلسلہ لوگوں کو دیجئے اب ڈسٹریبوٹر بڑھ کر آتا ہے ان کمپونینٹ کے ذریعے سے اس طریقے سے تو ہمیں اس کے لئے چاہ چاہ کرنا چاہیے تاکہ لوگ سوپر ڈسٹریبوٹر زیادہ سے زیادہ بنے یا جو لوگ زیادہ سے زیادہ سوپر ڈسٹریبوٹر بنا سکے کپنے لوگ جاننا چاہتے ہیں ڈسٹریبوٹر بننے کے سائدے اور سپر ڈسٹریبوٹر بننے پر باقی کمپنی اور گیرمنٹ ڈیفرینس اب میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں سپر ڈسٹریبوٹر بننے کے راستے اور بنانے کے طریقے دوستو سپر ڈسٹریبوٹر بننے کے لئے آپ کو کیا کیا کام کرنا ہے سب سے پہلا آپ کو کسی کو بھی سپر ڈسٹریبوٹر بنانے کے پہلے آپ کو اس کو فائدہ سمجھانا ہے کیا سمجھانا فرینڈ فائدہ سمجھانا ہے کیونکہ فائدے میں رہیں گے تو اس لئے دوستو آپ کو لوگوں کو سب سے پہلا سپر ڈسٹریبوٹر بننے کا فائدہ سمجھانا ہے اور جب کسی کو بھی کسی چیز کا فائدہ کا مجھے میں آتا ہے تو اس کا ہنڈڈ پرشن دل اور من کرتا ہے کہ مجھے چیز کرنا ہے ابھی تک آپ میں سے جتنے لوگ میزک اور سپر ڈسٹریبوٹر کی ٹریننگ لیے ابھی تک میں نے جتنا آپ کو سمجھایا کتنے سے لوگ ہیں جنوں نے یہ ڈسیزن لیا کہ سر میں ٹیم میں ہر لوگ ہر مہینہ اگر بنے گا تو وہ صرف سپر ڈسٹریبوٹر بنے گا اس بات کا پرومیس کرتے ہیں میں دیکھنا چاہتا ہوں آپ سب تینکیو سو مچ آپ کے اس جھلکتے ہوئے چہرے اور آپ کے اس مسکراتے ہوئے چہرے اور آپ کا یہ موٹیویشن بڑھا اڑچا اور آپ کا اٹھا ہوا ہاتھ یہ محسوس کرا رہا ہے کہ گیل میں بزنس میں اس ٹریڈنگ میں آپ کو یہ سمجھ میں آ چکا ہے کہ جب کام سیم کرنا ہے تو سیم ٹرنوبر پہ اگر بڑھ کر چیک آئے گا تو اس کا فائدہ کیوں نہ لیا جائے گا ہم لیں گے اس کا فائدہ اسی لئے دوستو سب سے پہلا کیا فائدہ سمجھانا ہے سوپر ڈسٹریبوٹر بننے اور بنانے کا نمبر دو آپ کو کیا کرنا ہے سوپر ڈسٹریبوٹر بننے اور بنانے کے فائدے کے علاوہ دوسرا کام کیا کرنا ہے آپ کو دوستو اس کو میجی کو سوپر ڈسٹریبوٹر کی ٹریننگ ہفتے میں کم سے کم دو بار دینی کتنے بار دو بار تاکی سو بار جب آپ کسی چیز کو بار بار ریمائن کرتے ہیں ریوائن کرتے ہیں اور ریمائن کرتے ہیں اور ڈیزائن کرتے ہیں تو وہ اس کے دل میں اور من میں گز جاتا ہے اور وہ یہی کہتا ہے کہ میں یہ چیز کر کے دکھاؤں گا دوستو دوسرا کام آئی آپ دیسرا کام سوپر ڈسٹریبوٹر کا مطلب بھرمار یعنی سوپر ڈسٹریبوٹر کی لائن لگ جائے تو دوستو آپ کو تیسرا کام بہت انپورٹن ہو ہے آپ آج سے ہی لیسٹ میں چناؤ کر لیجئے چن لیجئے کہ مجھے گیلوے بزنس میں سب سے بڑا لیول اور نام اور سمان پانے کا موقع کسے دینا ہے آپ ان لوگوں کو سیلک کر لیجئے جنہیں آپ سیلک کر لیں گے یاد رکھ لیجئے گا آپ ان کو فوکس کر لیں گے کہ مجھے ان کو اگر بزنس میں موقع دینا ہے تو سب سے پہلا موقع کون سا دینا ہے سوپر ڈسٹریبوٹر کا بعد میں جب سوپر ڈسٹریبوٹر بن جائے گا تو پھر اس کو ہم اگلا موقع دیں گے اس سے اگلا موقع دیں گے اور اس کو ڈائمن ڈ گلوبل ڈائمن بنائیں یعنی اپنے لس میں آج سے ہی نشان دے کر لیجئے آپ اپنے آپ میں آج سے ہی چن لیجئے مجھے کس کو کس کو جیلوے بزنس میں سوپر ڈسٹریبوٹر بنانا ہے کیونکہ جب تک آپ چنیں گے نہیں تب تک کیسے مجھے کس کو کس کو گلوے بزنس میں سوپر ڈسٹریبوٹر بنانا ہے آئیے تیسرا کام کیا کرنا ہے آپ کو سوپر ڈسٹریبوٹر زیادہ سیادہ بنانے کے لئے دوستو آپ کو سوپر ڈسٹریبوٹر میں سوپر ڈسٹریبوٹر یہ بات سمجھنی ہوگی کہ آج سے گلوے بزنس میں میرے اپلائن اور میری ٹیم یا میں خود سوپر ڈسٹریبوٹر کیوں بناوں میں یا میری ٹیم یا میرا اپلائن کیوں بنا ہے سوپر ڈسٹریبوٹر یہ آپ کو سمجھنا ہے اور اپنے آپ سے پوچھنا ہے جب آپ اپنے آپ سے پوچھیں گے تو کچھ جواب ملے گا کچھ آنسر آئے گا کچھ آپ کو رسپونس ملے گا اور وہ رسپونس آپ کو جو آپ کے اندر سے دل سے نکلے گا وہی آپ کو لوگوں کو بتانا ہے کیونکہ جب دل کی بات دل سے نکلے گی تو سامنے والے کے دل تک پہنچے گی کب جب آپ دل سے اپنے آپ سے پوچھیں گے کہ میں سوپر ڈسٹریبوٹر کیوں بنا ہوں مجھے سوپر ڈسٹریبوٹر بننے کا موقع مجھے اگر ملا تو کیوں ملا میں سوپر ڈسٹریبوٹر بننے کے لیے کیوں تیار ہوا آپ یہ بات اپنے آپ سے ضرور پوچھئے اور اس کا آنسر لیجئے اس سے سمجھئے اور جب یہ آنسر ملے گا وہ آنسر آپ دوسروں تک پہنچائیے اس سے آپ کے ٹیم میں لوگوں کو سوپر ڈسٹریبوٹر بنانے میں مدد ملے اور کیا کرنا ہوگا سب سے آسان کام اگر آپ چاہتے ہیں کہ سوپر ڈسٹریبوٹر ہمیں بنانے میں مدد ملے تو آپ دوستو لوگوں کی سمجھیاں کو سمدھان کرنا شروع کر دیجئے آج لوگوں کی سمجھیاں کیا ہے لوگوں یہ بہت ساری سمجھیاں ہے کسی کی سمجھیاں ہے کہ مجھے غریب تائی کو دور کرنا ہے کسی کی سمجھیاں ہے کہ مجھے ایک پروفیشنل لائف جینی ہے کسی کی سمجھیاں ہے کہ مجھے کسی کی مدد کرنی ہے کسی کی سمجھیاں ہے کہ مجھے میں سہارا چاہیے کسی کی سمجھیاں ہے کہ مجھے لوگوں کو بھروسہ دینا ہے کسی کی سمجھیاں ہے کہ میں اکیلا ہوں کسی کی سمجھیاں ہے کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں کسی کی سمسیہ ہے کہ میرے پاس گھر نہیں ہے میں آپی سے بات کر رہا ہوں اگر سمسیہ کی بات کریں گے تو ایک نہیں ہزار ملے گا آج نہیں لگاتار ملے گا اور دوستو پس آپ اپنے دل سے پوچھ دیچیں آپ کے ایلوے بزنس میں کیوں جوائٹ کیوں سپر ڈسٹیبوٹر بنے آپ کی وہ کونسی سمسیہ بھی وہ کونسا پروبلم تھا جس کو لے کر آپ نے جوائنٹ کیا اور بولا یس میں اس سمسیہ کا سمدان گیل میں بزنس کے ذریعے سے کروں گا اگر وہی سمسیہ آپ کے ساتھی میں دوستوں میں رشتہ دار میں پریوار میں فیملی میں علاقے میں سماج میں ہو کیا آپ کا فرض نہیں بنتا ہے کہ اس سمسیہ کا سمدان کیا جائے بنتا ہے نا تو بس موقع ملا ہے اگر یہ موقع آپ کو ملا ہے تو اس موقع کو جانے نہیں دینا اس موقع کو پہچال دو اور آپ بول دو کہ میں لوگوں کی سمسیہ کو سمدان میں بدلوں کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ آپ کی طرح آئے گا اور گیل میں بسنس میں چھا جائے گا ارے وہ آئے یا نہ آئے ہم اس کو سوپر ڈسٹیبوٹر بعد میں منائیں گے پہلے ہم اس کی سمسیہ کا سمدان گئے جب کسی کی سمسیہ کا سمدان آپ کے ذریعے سے ہوگا حائدہ ملے گا وہ آپ کی بات سنے گا اور آپ کے ساتھ چھوڑے گا اور آپ کے ساتھ گیلوے بزنس میں سوپر ڈسٹیبوٹر بنے گا یا سر نو مائی ڈی آر پریڈ لیکن آپ کو اس فارمولے کو لابو کردان پر دیکھتا دوستو آئیے اگلا پوائنٹ اور لاسٹ پوائنٹ آپ زیادہ زیادہ سوپر ڈسٹیبوٹر کیسے بنائیں گے دوستو اگر آپ چاہتے ہیں کہ زیادہ سوپر ڈسٹیبوٹر آپ بنائیں تو اس کے لئے آپ کو آج یہ ڈسیزن لینا ہوگا کہ جب میں کسی کو سوپر ڈسٹیبوٹر بناؤں گا تو اس میں میرا فائدہ نہیں چاہیے مجھے اپنا فائدہ نہیں چاہیے کیونکہ اگر آپ اپنے فائدے کے لئے کسی کو سوپر ڈسٹیبوٹر بنانے کی کوشش کریں گے بات کریں گے کوشش کریں گے یاد رکھ لیجئے گا چانسز کام ہیں اور اگر آپ اس کے فائدے کے لئے آپ کسی کو سوپر ڈسٹیبوٹر بنانے کی کوشش کریں گے یوں بن جائے گا کیونکہ دوسروں کو فائدہ خود کو سمجھ میں آتا نہیں ہے صاحب جسے آپ سوپر ڈسٹیبوٹر بنانا چاہے ہیں ارے ان کا فائدہ ان کو دلاؤ آپ کا فائدہ ملے یا نہ ملے اس سے بڑا فائدہ اور کیا ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کے ساتھ سوپر ڈسٹیبوٹر بن رہا ہے ہلو تو دوستو اسی لئے اپنے فائدے کو کیجئے سائٹ اور آپ بنائیے سوپر ڈسٹیبوٹر آن رائٹ کیونکہ گیل میں بزنس ہے آپ کے ساتھ ہم اور مل کر کریں گے اتحاس رچیں گے are you ready دوستو وقت ہے کم تو ملتے ہیں نیکس ٹائم آپ سبھی سے ہم بس آپ بنائیے سوپر ڈسٹیبوٹر اس بچے ہوئے ٹائم میں کلوزنگ بہتر کیجئے اور کہیں پر کوئی دکھت آئے بنے رہیے ڈٹے رہیے گیل میں بزنس سے جڑے رہیے اور ایسی ٹریننگ ایٹن کرتے رہیے اور ایسی شاندار اپلائن سے سیکھتے رہیے کیونکہ آپ کو گیلوے بزنس میں بلائیو مبارکو کہ آپ جڑے ہیں ڈٹے ہیں اور بنے اور سیکھ رہے ہیں کچھ ایسا کیونکہ لوگ بننا چاہیں گے گیلوے بزنس میں آپ کے جیسا all the best thank you so much ادھیک جانکاری کے لیے آپ